اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدی ناظرین آج کا جو وظیفہ میں آپ کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ تمام حواتین اپنے شوہر کے لئے کر سکتی ہیں اگر ان کا شوہر بہت ہی ظالم ہے جابیر ہے ان پر ظلم کرنے والا ہے ان کی بات ماننے والا نہیں ہے یہاں تک حد آپ ہوں جی ہے کہ وہ آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے یا آپ کی مارک اٹھائی کرتا ہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ وطالعہ اس وظیفے کی مدد سے آپ کے شوہر کے دل میں اللہ بارک وطالعہ خیم بیدا فرمائیں گے اور آپ لوگوں کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو جائے گی جس سے دیکھ کر تمام دنیا والے حیران رہ جائیں گے دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی دفعات ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی بہت بڑی پریشانی یا بہت بڑی مشکل حل ہو جائے دوستو یہ وظیفہ دونوں قسم کی افراد کر سکتے ہیں جن ہوتین کی شادی ہو چکی ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے وہ یہ وظیفہ کر لیں ان کی شادی ہونے والی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جن کی پہلی رات ہے اس رات کو یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی موثر ثابت ہوگا اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ جس لمحے بھی ان کو وقت ملے وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے دوستو یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اب آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ بارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا رعو فو کو سات مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اپنے شوہر کے ماتے پر غیر محسوس طریقے سے پھونک مار دیں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو انشاءاللہ و تعالیٰ اس وظیفہ کرنے کی مدد سے اللہ بارک و تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں رحم پیدا فرمائیں گے اور آپ کے دل میں ایسی محبت جاگ اٹھے گی انشاءاللہ و تعالیٰ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو ہمیں کمنٹس میں اس کے متعلق اقاس ضرور کیجئے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم فرمائیں اور آپ سب کو ہدایت پہنے والیوں میں شامل فرمائیں آمین انشاءاللہ و تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی وظیفے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر